ناظرین اس وقت ہم بڑا گواہ کے اندر موجود ہیں اور آج یہاں پہ صافت کا ایک اور بنیاد رکھی گئی ہے یہاں پہ جو اہلے علاقہ ہیں ان کی پرزور اپیل کے اوپر اور اس دور دراز علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کچھ ایسے مسائل تھے جو کہ اجا کر نہ کیا جا سکتے تھے اور یہاں پہ بہت ساری بدلزمیاں جو ہے وہ چال رہی تھی اس حوالے سے تحصیل سواوا نے یہاں پہ ایک صحب آفیس کا انعقاد کیا آج اس کی افتتائی تقریب تھی اہلے علاقہ کی کسیر تعداد نے یہاں پہ شرکت کی چاہے کوئی سماجی ہے سیاسی ہے صافی ہے جو بھی فقہ سے تعلق رکھتا تھا جس بھی شعبہ سے تعلق رکھتا تھا آج اس سے صحب آفیس کی اپننگ پہ موجود ہے ہمارے ساتھ تحصیل سواوا کے جو پریس کلپ ہے اس کے صدر موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ جو صحب آفیس بنایا گیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اور یہاں کی جو صحبت ہے وہ جو جا کر ہو رہی ہے وہ کی مصبت انداز میں یہاں کے مسائل کو جا کر کریں گے بہت شکریہ نیوز الیٹ کا سب سے پہلے تو میں ڈمیلی کی جو میڈیا ہماری ٹی میں اس کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے آج یہاں ایک اقدام اٹھایا یہاں پہ سب آفیس ہمارا تحصیل پریس کلپ سوہوا کا بنایا اور دوسرا یاسر بھائی آپ دے سکتے ہیں کہ مصبت رپورٹنگ کی اور ہماری صحبتی ذمہ داریوں کی جو مسائل ہے وہ آج کی یہ تقریب ہے کہ علاقے کے جو بڑی تعداد ہے انہوں نے آج شرکت کی اور یہ ہمارے لباس سے فخر ہے کہ انہوں نے یہاں پہ شرکت کر گیا ہماری حصلہ اغزائی کی اور آج کی ہماری اس تقریب میں جو وہ آئے اور دوسرا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہاں پہ آفیس بنانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ سیل سوہوا کیونکہ بہت دور ہے یہاں سے تقریباً ایک گھنٹے سے زائد جو ہے ٹائم لگتا ہے سوہوا شہر میں جانے کو اور جب یہاں پہ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ سوہوا رابطہ کرنے کے لیے یا آنے جانے کے لیے بڑے مسائل تھے تو ہماری ڈمیلی کی جو ٹیم ہیں انہوں نے یہ اقدام اٹھایا اور یہاں پہ انہوں نے آفیس بنایا اب انشاءاللہ بڑھگوا کے ڈمیلی کے اور جتنے بھی قریب قریب علاقے ہیں یہاں کے وہ مسائلہ بجاگر کریں گے اور انشاءاللہ حکام تک پہنچاتے رہیں گے اور سب سے بڑی بار جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو میں مبارک دوں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پورا ساتھ دینے کا جو ہے وعدہ کیا اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں گے نظرین یہ ساب آفیس صرف تحصیل پریس سے سوابہ ساب آفیس نہیں ہے بلکہ یہ آل پاکستان کا ساب آفیس ہے یہاں سے انشاءاللہ یہاں پہ جو ہمارے نمائندے ہیں نیوز لٹس کے ساتھ ان کا تعلق اور کافی چینل اور بھی ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے ایکٹیوی میمبر ہیں امید کرتے ہیں کہ اس علاقے کے جو مسائل ہیں وہ نہ صرف لاور بلکہ اسلامباد وانے بالا دکھ ضرور پہنچائیں گے اور مصبت صافت کا جو اصل علمدار ہے وہ بلاند کریں گے اور انشاءاللہ اس کو آلہ کام تک بچائیں گے ہمارے ساتھ اسی علاقے کے چیرمین صاحب موجود ہیں صاحب کا چیرمین صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس جو صافیوں کا یہاں پہ ایک دفتر بنایا گیا ہے اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں چھوڑ اسلام علیکم میں آج کے دن کے حوالے سے آج جو یہ تحصیل پریس کلب سوابہ آفز کا افتتاہ ہوا ہے اس سوالے سے جناب آسن وعید صاحب صحبہ سے جو آئے ہیں ان کی ساری ٹیم فرد چودری صاحب نبیل صاحب ان کی ساری ٹیم کو خوش حمدید بھی کہتا ہوں ویلکم بھی کرتا ہوں اور اپنی طرف سے بھی چودری فضاء اللہ کی طرف سے بھی مہرمان اللہ صاحب ہے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے راجہ مروح صاحب ہیں اور تمام اہلیان بڑھگوا کی طرف سے آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں خوش حمدید کہتے ہیں اور آپ کو یقین بھی دلاتے ہیں کہ آپ کے اس دفتر کے ساتھ ہمارا ہر قسم کا تعمل ہر ٹرائم موجود بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ اس صاحب آفز کے انچارج نیوز لڈ کے نمائندہ بھی ہیں ایکٹیو میمبر ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس آفز کو جو بنایا گیا اس کے جو مقاصد ہیں وہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یاسر بھائی سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیم کا اور اپنے صدر صاحب کا اور آپ کا اور چیرمن تحصیل پریس کلپ سوہوہ ایسر بھائی صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج وہ یہاں پر آئے ہمیں عزت بکشی یاسر بھائی ہمارا یہاں پر صاحب آفز بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ پسیماندہ علاقہ ہے ان لوگوں کی آواز کو بلند کرنا اکامے بالا تک پوچھانا ہمارا اولین فرض ہے یہاں کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پسیماندہ علاقہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے شعور نہیں ہے ہمارا کام ہے ہمارا مقصد ہے اس آفز کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے علاقے کی عوام میں شعور پیدا کریں تاکہ وہ اپنے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ بولیں اور ہم ان کی آواز جو ہے عوام میں بالا تک پہنچائیں بھائیوں میں بتائیں گے تقریبا کافی ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں پر کام کرتے ہوئے جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا مسائل جو دیکھے گئے ہیں ان میں اور ابھی تک کتنا ورک ہوا اور کتنا آپ کی کافشیں جو ہے رنگ لے کر آئیں یاسر بھائی اگر دیکھا جائے جب سے میں اور نبیل بھائی اور سپیشل جو میری ڈومیلی کی ٹیم ہے جب سے ہم لوگوں نے ورک شروع کیا ہے الحمدللہ کافی سارے لوگوں میں شعور آ گیا ہے ابھی چھوٹی سی بھی چھوٹے سے چھوٹا سا مسئلہ بھی ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھر ہم جو ان کی آواز بنتے ہیں اور ان کی آواز بند کر ان کے کیچیری میں کر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تھانے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ڈسٹرک میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنے تحصیل پریس کلپ سوابہ کی جتنے بھی عدداران ہیں ان سے مشاورت کر کے ان کی آواز کو ہم بلند کرتے ہیں اور الحمدللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں نیوز الیٹ میں اس وقت ایک نمائندہ کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ میں نیوز الیٹ میں ایک اچھا ورک کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس علاقے کا ہر بچہ صافی ہوگا اور ہر گھر سے ایک صافی نکلے گا اور اپنی آواز کو بلند کر کے قومہ بالا تک پہنچائے گا بہت شکریہ جی ہر بچہ صافی ہوگا ہر جوان صافی ہوگا اور قوم اللہ تک یہ آواز بلند ہوگی اور انشاءاللہ ایسا ہوترے گا یہ واضح نظر بھی آ رہا ہے جو پچھلے ایک سال سے ورک جار رہا ہے اس علاقے میں نہ تو پلیاں تھی نہ کوئی روڑ تھے گلیوں کے سلسلے میں کام تھا اور سب سے اہم مسئلہ تھا غریب کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا پولیس کی طرف سے دیکھا جائے تو پولیس بھی ان غریب لوگوں کا جو ہے وہ مداواہ نہیں بنتی تھی الٹا پیسے لے کر ان کے خلاف چلی جاتی تھی لیکن جب سے یہ صافی کا انعقاد کیا گیا ہے یہاں کے صافی اجاگر ہوئے ہیں تو پولیس کیوں بھی یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف بھی اگر ہم نہاک جائیں گے تو ہمارے لئے خطرہ بنے گا اور ہمارے جو نمائندے ہیں وہ اس آواز کو نہ صرف جلم تک بلکہ ایوانوں میں بیٹھے جو سیاستدان ہیں اور جو دفتروں میں بیٹھے آئی جی تک وزیرالہ تک آواز پہنچ رہی ہے اور انشاءاللہ آدمی وال وقت میں پہنچتی رہے گی میں دعا گو ہوں کہ یہاں کے جو نمائندے ہیں یا اس آفیس کے ساتھ جو منسلک ہیں وہ حق سچ کی آواز بلاند کرتے رہیں گے اور نہ ڈار ہو کر بے باک ہو کر کسی بھی پاورفل شخص کے خلاف کسی بھی جرائم پہ شخص کے خلاف وہ آواز ضرور بلاند کر گے اور آج میں میڈیا کی تواسط سے بلکل کیمرے کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہاں پہ کسی صافی کو اگر ذرا سی بھی آن چاہیے تو سب سے پہلے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور ہم اس کی ساتھ سیسا پلائی دیوار ہیں میرے ساتھ جتنے بھی صافی برادی ہیں ان کا میں ایک پیغام لے کر آئے ہوں ذلہ جلم کی پوری صافت یہاں کے نمائندوں کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ جب حق سچ کے ساتھ ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے اگر یہ غلط کریں گے تو ہم ان کے خلاف آواز ضرور بلاند کریں گے لیکن حق سچ کی خاطر جب بھی یہ کھڑے ہوں گے انظامیہ کی طرف سے کسی سیاسی کی طرف سے کسی منشیات فروش کی طرف سے کسی بھی جرائم پیشہ افراد کی طرف سے اگر ان کے خلاف ذرا سی آنکھ اٹھائے گی تو ہم سیسا پلائی دیوار ہوں گے اور ان کو ہم بینکاب کریں گے اور ہر صورت میں بینکاب کریں گے ساتھی کیمرامین کے ساتھ یاسر صدیق نیوز الارڈ جیلو